شکشا بورڈ نے آج ایسٹیٹ کی پرکشاوں کا پرنام خوشید کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ حریانہ دلی شکشا بورڈ کے چیئرمن ڈکٹر جگبیر سنگھ جو سچیو ہے راجیب پرساد ان لوگوں نے پریس کونفرنس کر کے یہ جانکاری دی ہے بتایا کہ جس پرکا سے لیول 1 لیول 2 لیول 3 کنوں ہی پرکشاوں کا پرنام آج خوشید ہو گیا ہے آج شام 6 وزے کے بعد یہ پرکشا پرنام بورڈ کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ جو لیول 1 ہے اس کے اندر جو پرکشا پرنام ہے 9.79 پردیشت رہا ہے جبکہ لیول 2 کا جو پرکشا پرنام ہے وہ 10.76 پردیشت رہا ہے اور لیول 3 کی پرکشا پرنام 4.23 پردیشت رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ کل دو لاکھ سکسٹھ ہزار پانسو چواتر عبیارتیوں نے یہ پرکشا دیتی ہیں بچھلے عمر سے سولہ سترہ نمبر کو عرینہ ویدیلے شکشا بورڈ دوبارہ ایس ٹیٹی کی دو پرکشا آجت کی گئی تھی اس کا پرکشا پرنام آدھیا جا رہا ہے اس پرکشا میں کل دو لاکھ سکسٹھ ہزار پانسو چیتر ویدیارتی نے یہ پرکشا دی تھی جس میں سے اکیس ہزار نو سو چیتر ویدیارتی پاس ہوئے جمتہ ٹیوی کے لیے بیوانی سے دیپک مٹریجا عوید خنن کو لے کر پرشاشن ہوا سکت یمنا نگر میں لگاتار عوید خنن کو لے کر پرشاشن دوارہ کاروائی کی جا رہی ہے دراصل دو دن پہلے رادور سے ویدھائک بی ایل سینی نے پرشاشن کے اوپر جو ہے ملی بھگت کے آروف لگائے تھے لیکن چلا اپایوک مکل کمار کا کہنا ہے کہ لگاتار جو ہے عوید خنن کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے اور عوید خنن کسی بھی صورت میں برتاش نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اگر پسلے ایک مہینے کی آنکڑوں کو اگر ہم دیکھیں تو لگ بھگ 170 واہنوں کو سیج کیا گیا ہے اور چنڈی گھڑ سے آئیوی شیش ٹیمو دوارہ بھی لگاتار شاپے ماری کی جا رہی ہے اور جو واہن پگڑے جا رہے ہیں ان کا NGT کے اندیشہ نمصار جو ہے 50% سے ادھیک واہن کے ملے کا جرمانہ لگایا جا رہا ہے جس پرکار سے ملی بھگت کیا ایسی کوئی باتیں کی جا رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پرساشن کسی بھی حالت میں عوید خنن کو پرداشت نہیں کرے گا اس کو لے کر SDM لیول سے لے کر ایکسین تک کے ادھیکاریوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اور جہاں پر بھی عوید خنن کی ریپورٹ ملتی ہے اس پر ترنچ شاپے ماری کی جاتی ہے ہمارے جتنے بھی آفیسرز ہیں چاہے وہ SDM's ہوں پلس آفیسرز ہوں یا دوسرے ہمارے جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں چاہے وہ ایریگیشن ہیں اور کوئی ہو وہ چیکنگ کرتے رہتے ہیں اور پریریوڈکل ہم ریپورٹس لیتے رہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی بھی لیگل مائننگ کو رہی نہیں ہو رہی ہے سمیت عبروی یمنا نگر جنتا ٹی وی فتح آباد پولیش نے نشہ پسکر گروہ کی تین محلاؤں کو قابو کیا ہے جن کے قوجے سے چھپن کلوگرام چورا پوسٹ برامت کی گئی ہے ان محلاؤں کے ساتھ ایک بچہ بھی شامل ہے پولیش نے پلحال ان چاروں کو گرفتار کر لیا ہے اور چھپن کلوگرام چورا پوسٹ برامت کر لی ہے معاملے کی جان کری دیتے ہوئے شہر تھانہ پربھاری یادویندر سنگھ نے بتایا کہ یہ محلائیں راجستان کے بھرتپور علاقے کی رہنے والی ہیں اور راجستان کے بھیل وارا سے یہ ہے چورا پوسٹ لے کر آ رہی تھی پنجاب کے کئی علاقوں میں انہوں نے چورا پوسٹ کی تذکری کرنی تھی لیکن پولیش نے گپ سوچنا کے دھار پر انہیں کابو کر لیا یہ محلائیں جب بس ٹینڈ پر بس کا انتجار کر رہی تھی اسی سمعہ پولیش نے انہیں کابو کیا ہے پلحال پولیش اس معاملے کو لے کر جانچ کر رہی ہے اور محلائیں سے پوشتاج کی جا رہی ہے کہ ان کے گینگ میں اور کون کون شامل ہے لیکن اس میں محلائیں بچے کو ساتھ رکھتی تھی تاکہ کسی کو ان پر شک نہ ہو اس بات کو لے کر بھی اس پہلو کو لے کر بھی پولیش جانچ کر رہی ہے یہ لگا ہم نے چھپن کلو ٹوڈا پوسٹ جو کور کیا ہے تین لیڈیز کے ایک بچہ بھی ہے ان کے ساتھ چھوٹا بچہ ہے یہ تین لیڈیز جو پنجاب میں سپلائی کرنے کے لیے کسی اپنے گھٹوں میں بر کے چار گھٹے جو ٹوڈا پوسٹ کیا تھے وہ بس ٹرین کے نیدی پیٹھی تھی ہمیں اس کی انفرمیشن ملی تو ایک ٹیم بنا کے ہم نے ریڈ کری جن میں چھوٹا کو کاربو کیا گیا اور یہ لگا ہم چھپن کلو ٹوڈا پوسٹ ہم نے یہ کور کیا ہے فتح آمات سے جنتا ٹی وی کے لیڈیز تیندر موگا کھیتی کے بچاؤ کے لیے اورگینک کھیتی کا نعرہ جو لگایا جاتا ہے اس سممند میں آج کورچیتر وشبہ دیلہ میں ایک سیمینار کا آیوجن کیا جہاں پدم شری بی بی تیعی پہنچے یہ مانا جاتا ہے کہ جہریلی کھیتی سے اگر چھوٹکارہ پانا ہے تو اورگینک کھیتی کی جائے بی بی تیعی نے اس طرح سے اورگینک کھیتی کے ساتھ ساتھ اس کی مارکٹنگ اور پروسیسنگ کے بارے میں چھاتروں کو بتایا اور اس کے ساتھ ان کا ماننا ہے کہ پراکرتک کھیتی اور اورگینک کھیتی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے یہ کچھ مرتب پلانے والی باتیں ہیں ہمارا سنٹر پر انٹرپنیرشپ جو کروکشتری نورسٹی جو اسا ٹو میں ستاکت کیا گیا ہے اس کے انترکتی ہے کیا گیا ہے اور اس کا بیسک جو ادیش ہے یہ کہ جو آج کے ہمارے سٹیڈنٹس اور نورسٹی سیٹ اپ کے وہ اورگینک سیکٹر میں ادھم شیطہ کو کھوجی اس سے دیش کا بھی فائدہ ہوگا ان کو بھی روزگار ملے گا اور یہ آج کل پریا بارن کلائمٹ چینج اس طرح کے جو ایشو ہیں وہ بھی ہنگی ہیں اورگینک فارمین کو میکر منزمنٹ کی کتنی بڑی بھونکہ ہے تاکہ ہمارے والی پھوڑی بے روزگار اپنیوں کو محسوس نہ کریں اور پھرشی کو آدھار مان کر اورگینک فارمین کے حساسات پروسسنگ منزمنٹ اورگینک منزمنٹ اور اس طریقے سے دیکھیں گے ایک راستہ نکلتا ہے تو یہاں پڑا چرچہ اس بات کو لے کر دوئیو پر آنے والی پیڈیو کو ہم کسی کو آدھار مان کر منزمنٹ کا ایک نیا ایک ایسا کاریکم شروع کریں جس میں بچوں کا جو انٹرپنیورشیب ڈیولوپمنٹ پروگرام ہے وہ اسی سکن کو لے کر چلے جس میں کھیتی کا ایک بڑا کاریکم شروع ہوتا ہے حرم نگری کورکشیتر میں عویب سراب اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھتا آفراد پچھلے دنوں گاندی نگر میں عویب سراب کے خوردے پر دو یوکوں کے ساتھ مار پیٹ ہوئی جس میں ایک یوک کی موت ہو گئی اس کا سنگیان لیتے ہوئے پولیس نے کل دیر رات کو گاندی نگر میں چھاپے ماری کی لیکن کسی طرح کی کوئی عویب سراب کی بکری فلال نہیں ملی یہ بڑا سوال ہے کیونکہ آئے دن شکایت ملتی ہیں گاندی نگر علاقے میں عویب سراب کے خوردے چلتے ہیں لیکن پولیس نہیں پکڑ پاتی ابھی آنیس نے چلا جا رہا ہے ابھی کوئی بھی عویب خوردہ کوئی کرائیم کٹ نہ کٹے کسی پرکار کوئی سکٹا نہ ہو کوئی دورو نہ رکھے عویب کسی پرکار سر پہلے کنی آجی تین دور پولیس پہلے بھی چلا جا رہا ہے اور ہماری اسپ صاحب کے بلکل سکت ندیش ہے بھی کسی پرکار کا بھی کوئی عویب کٹے جو آسٹا کسی پرکار نہیں چلا جا وہ شراب بھی نہیں پکنے چا بلکل راندی بروڑ جنتا ٹی وی پورک شیطر عباشل پردیش میں پچھلے دو دینوں سے ہوئی برباری کے بعد آج موسم کھل گیا ہے لیکن اس موسم کھلنے کے بعد جو پریشانیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سورج اس ٹائم کھل گیا ہوا ہے اور دھوپ کی جو روشنی ہے بلکل برب پر پڑ چکی ہے بلکل چمکی لیے ایسا لگ رہا ہے کہ مانو ہیرے کی بھانتی ہے جو چاندی کی پرت ہے وہ چمک رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیب کے پیڑ سیب کے پودے ہیں یہاں پر اور ان میں جو ہے برب ابھی تک جمی ہوئی ہے بلکل یہ دیکھئے کس طرح سے بلکل حالانکہ دھوپ بھی کھل چکی ہے لیکن ابھی تک پگھرنا شروع نہیں ہوا ہے تقریباً ایک سے دو گھنٹہ یہ دھوپ کو آئے ہو گیا ہوا ہے لیکن برف پگھرنے کا نام نہیں لے رہی ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ گوشڑ ہے یہ گوشالہ ہے یہ گھر سے دور بنی ہوئی ہے اب لیکن گائے کے بعد اگر پانی دینا ہے آپ نے چارہ ڈالنا ہے تو اس کے لیے راستہ نہیں بنا ہے یہ تقریباً چار فٹ یہ برف یہاں پر پڑی ہوئی ہے اور یہاں سے بیج سے ہلکا ہلکا راستہ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے لیکن یہاں تک پہنچنا ابھی بھی مشکل ہے تاپمان بلکل مائنس میں یہ دیکھئے کس طرح سے یہ برف جمی ہوئی ہے ابھی بھی ایک گھر سے دوسرے گھر تک آنا جانا بھی بند ہے یہاں پر پانی جو ہے وہ پوری طرح سے جام ہے پینے کا پانی بھی نہیں ہے بجلی پوری طرح سے پربھاویت ہے بجلی کی طارے یہ دیکھئے بجلی کی طارے کس طرح سے آپس میں ملی ہوئی ہے لوگ جو ہے شش کٹے دنیا سے جوڑ پاتے ہیں حالانکہ آسان نہیں ہے سب سے پہلے تو سڑکے بحال کرنے کا جو جمعہ پی ڈاول ڈی ویبھا کا ہے اسے کب تک پورا کرتے ہیں ویبھا کے کرمچاری مشینے کب تک گرامین کشیطروں تک پہنچتی ہیں ابھی تو راشتری راجمارک پانچ پوری طرح سے بادت ہے اس کے بعد گرامین کشیطروں کو جو جوڑتی ہیں سڑکے وہ پوری طرح سے بند ہے پورے روٹ پر بھاویت ہے اور بجلی پوری طرح سے بادت ہے مریضوں کو خاصی پریشانی گربتی محیلاؤں کو ایسے میں ہسپتال تک پہنچانا آسان نہیں رہتا ہے جتھے ایک پسے پنجاب سرکار سی سلطہ لے بڑے بڑے دعوے کر دی ہیں وہ تھے ہی جو گلکی تھی جب وہ موگا سرکاری حسپال دی تھے موگا سرکاری حسپال دی آج دعوے دے پور اس سبے کھل گئے جدو ایک محلہ ترمکور دے پیٹ باجیں گے تو موگا دے ویچے مریض کل بارہ وجہ دے قریب جڑا سرکاری حسپال داخل ہویا سویرے چار ویڈے قریب وہ سنوے پین سٹارٹ ہو گئی ہیں سٹاف دی اینک اٹ گیلی رہی کہ سٹاف نے انہی کیر نہیں کی تھی اور اس محلہ دی جڑی ڈیلیوری ہے گی ہے وہ بار فرشنے اکتے ہی ہو گئی تھے بڑی تکلیر دے وچے رہی جد اس نے بار بار سٹاف نوکیا تھا سٹاف بار دے وچے آیا جدو کی ڈیلیوری ہو چکی سی تو ہی تصویرات دیکھ رہے ہوں کہ یہ محلہ جڑی ہے گیا بیٹ جو پر پہی ہے ایک کل ٹھیک چار ویڈے جڑی ہے ترمکورتوں بارہ وجہ دے قریب کالے ہے ترمکورتوں داخل لتھے ہوئی سی گی موگے اور آج سویرے انہوں چار ویڈے جڑی ہیں پین سٹارٹ ہوئی ہیں جدو انہیں لیبر کو جا کے کہا تھے داستانے انہوں جڑا کہہ تکتا کہ کر رہے ہوں لیکن اوہ بندہ نو تیار نہیں ہگے کہ ڈیلیوری جڑی فرشتے ہوئی ہے اے ہون دیکھنا ہوئے گا کی اگے کاروائی کتی جاندی ہے تیٹمنٹ جڑی چل رہی سی جس طرح جس طرح ڈاکٹر نے انسٹرکٹ کیتا سی اس طرح ستھنا ساڑھی ساڑھی ساڑھ ویڈے جڑیاں بھی سیدھی ہیں انہوں نے پروپرلی انہوں ٹینڈ کیتا ہے سبھے انہوں کوئی چار قوید آس پاس اٹھکی ہو یورن جان لگی جنہا انہوں نے پریشر پی آ اکدام اور بیٹھ دیوتوں تے بیٹھ دیوتوں ہی انہوں تھوڑا جہاں پریشر جڑا جیڑا پین کرکے انہوں اکدام دلیوری ہوئی تے اس سے بھلے سٹاف جڑی ساڑھی انہوں نے لے برون چلے گی تے لے برون چلے دلیوری ہوگی انہوں نے بقیادہ طور دے دے کہ ایک گال جیڑی ہے سانوں جیڑے پیشنٹ دیو گال کارے انہوں نے لے کیا بھی جیتا ہے اس ہڑے ایڑا جچا دے بچہ دونے ٹھیک سہی جوگی دلیب دینا ویپنوں کارا جنتا ٹی وی موگا پنجاب سرکار کے دوارہ پردیش میں بڑھائے جارے بجلی کے داموں کو لے کر بھاجپا کی طرف سے آج بٹالہ میں پنجاب سرکار کے خلاف روش پردرشن کیا گیا اس روش پردرشن میں بھاجپا پنجاب پردیش کے ادھیاکس جو ہیں شویت ملک بھی پہنچے بھاجپا کے ورکروں کی طرف سے جمکر نارے باجی کی گئی پنجاب سرکار کے خلاف اور ساتھ ہی پنجاب سرکار کا پتلا بھی فوکا گیا بھاجپا کے پنجاب پردیش کے ادھیاکس شویت ملک نے کہا کہ کانگریس کی سرکار نے ستہ میں آنے سے پہلے جنتا کو وائدہ کیا تھا کہ پردیش میں جو بجلی کے بھاو ہیں وہ کام ریٹوں میں دیے جائیں گے لیکن لگاتاری پچھلے کچھ سمیے سے اٹھارہ بار جو ہیں وہ ریٹ بڑھا دیے گئے ہیں اور سبھی دیش کے باقی پردیشوں سے سب سے مہنگی بجلی جو ہے وہ پنجاب میں دی جاری ہے جس سے پنجاب کے لوگوں کے اوپر فالتو بوجھ جو ہے وہ ڈالا جارہا ہے وہیں سویت ملک کا کہنا تھا کہ پنجاب کی کانگریس سرکار نئے نئے ٹیکس لگا کر اور بجلی کے دام بھڑھا کر کہیں نہ کہیں جنتا کی جیب لوٹ رہی ہے اور ساتھ ہی جنتا کا خون بھی چوستی دکھائی دے رہی ہے اے چوٹھی لاریاں دے لپیالی سرکار جنہیں وعدہ کیتا تھا کہ میں پانج روپے یونٹ بجلی دے آنگا ہاں پنجاب دے ویچ اٹھارہ واری بجلی دے ریٹ بڑھا آگے جوک بن کے لوگ کا خون چوستے ہیں سرکار دے ہاں پانج روپے بجلی کی ملی سی پنجاب ہی جنو روپے تو بارہ روپے یونٹ بجلی دے لوگ کا دی جیب دے سرکار نے ڈاکا مارے ہیں جوکی سب سے زیادہ بجلی کا اتفادن کرتا ہے اور یہی پر اگر بات کریں تو بجلی کے داموں کے ریٹ کافی زیادہ ہے اب پھر سے پنجاب سرکار کی اور سے بجلی کے داموں میں اسحاوا کیا گیا ہے جس کو لے کر جہاں پنجاب کی جنتہ پس رہی ہے ترہی ترہی کر رہی ہے وہیں آج بھاجپا کی اور سے پنجاب سرکار کے خلاف پروٹیسٹ کیا گیا ہے بجلی کے داموں کو لے کر ڈی سی آفیس کے باہر جو ہے کیپٹن سرکار کا جو پتلہ جلائے گیا ہے اور مانگ کی گئی ہے بھاجپا کارے کرتاؤں کی اور سے کہ اگر بجلی کے داموں میں کمی نہ کی گئی تو آنے والے سمیں میں وہ اپنا سنگرش اور تیز کر دیں گے مکیر سینی جنتہ ڈی وی پتھان کوٹ پٹیالا کی کیندر سدھار جیل اکثر ہی سرکھیوں میں رہتی ہے کل شام کو پٹیالا کی کیندر سدھار جیل پولیس کے دوارہ جب گست کی گئی تو تلاشی لے گی تو جہاں پر دو گینگسٹروں کے پاس سے دو موائل فون اور چارجر اور پچیسو کیش برامد وائے کہیں نہ کہیں ترپڑی تھانا پولیس کے دوارہ تین معاملے درج کی ہیں دو معاملوں میں جو ہے گینگسٹر بتائے جا رہے ہیں اور تیسرے معاملے میں جو پیگا گیا تھا جو پولیس نے ریکاور کر لیا ہے کہیں نہ کہیں دیکھنے کی بات ہوگی کہ پولیس کی یہ جانچ آپ کہاں نکل کراتی ہے لیکن اکثر ہی پٹیالا کے اندر جیل جو سرکھیوں میں رہتی ہے پوڑیاں اندر سپٹن دی پوشیے کتی سی ہوتے بیس سے مکتما درج ہوئے ہیں انہا تینا دے ویج پریزن ایکٹ دی ہیں واق وقتا رانج مکتما درجی کر کے تینے مکتما درجی کر کے تینے مکتما جیرتف دیش نے پڑیالا جی کامرامین کبل جیت کی ساتھ اپ نیشن بوڑھ جنتا ٹی بی پڑیالا